اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو نالیجن میں ہوں علی بروچ ویورس ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کے طرف سے جاف سے نمس کیے گئے ہیں جو کہ اپلیکیشن ہے وہ پاکستان جو نیشنل لیسٹی ہونا ضروری ہے پاکستان میں سے کوئی بھی کہاں سے بھی جو ہے اپلائے کر سکتا ہے وہ جو ہے انڈر میرٹ کے بیسز پہ آل پوسٹیز ہوں گی پروجیکٹ جو ہے ہائر ایڈوکیشن ڈیولیمنٹ ان پاکستان ایڈی پی جو ہے آن کانٹیکٹ بیسز یہ جو پوسٹ ہیں سارے کے سارے آن کانٹیکٹ بیسز پہ ہیں یہ کون کون سے پوسٹ ہیں پوزیشن ٹائٹل جو ہے ڈیولیمنٹ لیڈ ہے جو کہ ہائر پرفارمنس کمپیٹرین پوزیشن جو ہے ایک ہے اس کے لیے اس کی ٹرمس آف ایمپلائیمنٹ کیا ہے انٹینٹ آف اپیرڈ آف ون ایئر یہ جو ہے ایک ایئر کے لیے ہی ہے اور ایکسٹیبل جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایکسٹیبل کریں اور اس کی جو سیلری ہے پی پی ایسے ٹین ہے وہ ہے چار لاکھ تھرٹی سیون تھاؤزن فائیونڈیٹ ریپیو آل انسینٹیو پر منت سب انسینٹیو ملا کے ان کی یہ جو ہے پر منت کی سیلری بنے گی اور اس کے لیے جو ہے کون سی جو ہے روکارمنٹ دگری اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے دگری کولیفیکشن سکسٹین ایئرز کی آپ کے پاس دگری ہونا ماسٹرز کی ضروری ہے جو کہ آئی سی ٹی انجینئرنگ کمپیٹر سائنس انفارمیشن منیجمنٹ آر ایکیویلنٹ فار فرام ریپیو نیشنل سے کسی بھی انیورسٹی کے سے آپ کے پاس یہ دگری ہونا ضروری ہے اور ایکسپیرنس ایٹی ایئرز ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے سر اس کے لیے اور اس کی جو ایج ہے وہ 55 ایئرز تک جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسرا نوبر جو پوسٹ ہے پوزیشن ٹائٹل جو ہے کلاوڈ انجینئر جو کہ پوزیشن اس کے لیے ایک ہے اور یہ بھی ون ایئر کے لیے کانڈکٹ بیس پی اے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے مزید برا دیا جائیں اور اس کی جو سیل رہی ہے وہ چار لاکھ تھٹی سیون تھاؤزنڈ فائی ہنڈڈ روپی سیل رہی ہے اور یہ ایسے ٹین ہے ٹھیک ہے سر اس کی جو ایکسپیرنس سر اس کی جو قولیفیکیشن ہے وہ سیم ہی ہے جو ہم نے اوپر ڈسکس کر کے آئے ہیں اور اس کی جو ایکسپیرنس ہے وہ بھی ایٹھ یئرز تک ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے اور اس کی جو ایج روکارڈ ہے وہ پوزیشن ٹائٹل ہے پروجیکٹ منیجر اس کی پوزیشن ایک ہے اور یہ بھی جو ہے ایک سال کے لیے کانٹیکٹ بیس پہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کانٹیکٹ بیس جو ہے پرفارمنس کے حساب سے بڑا دیا جائے اور اس کی جو سیل رہی ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار سیون ہنڈیٹ فیفٹی روپیس کی پر منت سیل رہی ہے سیل رہی ہے سیل رہی تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن ڈیپینڈ رکھتا ہے ابھی جابز میں پہ آپ کس طرح سے اس کے لیے جابز کے لیے اپٹائے کر سکتے ہیں اور اس کی جو کالیفیکیشن ہے سیمی کالیفیکیشن ہے جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے ہونا ضروری ہو اور اس کے علاوہ ماسٹرز کے ڈگریو سکسٹین ایئرز کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے ایٹی ایئرز کی جو ہے ایکسپیرنس ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد ہے سیر پوزیشن نمبر فورت پہ جو کہ پروجیکٹ منیجر ہے سارے کے سارے کے جو بھی ہیں رکائرمنٹ ڈگریو وہ سیم ہیں اور یہ بھی کانٹیکٹ ویسٹ پہ اور اس کی جو پرمان تھی جو ڈگری سیل رہی ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے آئے انسینٹیو کل ملا کے ابھی آپ جاب کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اس ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس کی جو ویب سائٹ لنک کے میں نے ڈسکریپشن میں بھی دے دی ہے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے پندرہ دن کے اندر ہے اس کے بعد پلیز ڈو ناٹ سینڈ ہارڈ کاپیز آف اپلیکیشن سے آپ کو ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ آپ کو وہ سینڈ کرنی بلکل بھی نہیں پڑیں گے سیلیکشن مل بی میڈ ایس پر ہیک پولیسیز ہیک پولیسیز کے مطابق جو ہے اس کی سیلیکشن کیا جائے گا دو جو گورنمنٹ سیروس میں ہیں وہ پراپر چینل کے طرح اپنے اس جاب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اب کام کی بات میں آپ سے بتا دوں کہ اپلیکیشن پروسس جو فی ہے وہ ہے پندرہ سو رپیہ ہے سیریل نمبر ون سے لے کر دو تک ان کی فی جو ہے وہ پندرہ سو رپیہ ہے چالانا اور ہزار رپیہ جو اس کی فی ہے وہ ہے سیریل نمبر تھری سے لے کر فور تک ان کی سیریل نمبر ہزار پیس کی فی ہے ڈیپوزٹ ان دا آن لائن ایسی اکاؤن نمبر آف ایک منشن فار دا پرپس آف ان ایچ بیل بینک لیمیٹیڈ اینڈ پروف آف ریسیپٹ میں بھی اپلوٹیڈ آپ کو جو ہے اس اکاؤن نمبر پہ جو ہے ایچ بیل بینک کے درو آپ کو آن لائن اپلائی کرنی ہے اب یہ ڈیپوزٹ سلپ کے وے اب یہ آپ ڈیپوزٹ سلپ کیسے فیل کریں گے اس کی جو ہے میں نے ڈسکریپشن میں لنک دے دی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کر جو ہے آپ ڈیپوزٹ سلپ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی جو ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ میں آپ کو جو ہے وہ ڈیپوزٹ سلپ اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے سہم تو چلیئے اب چلتے ہیں کہ آپ کیسے اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک کی ویب سائیڈ میں آ جانا ہے جو ہے اس کی جو ہے میں نے مکمل طور پر ترکیہ کار اور لنک بھی میں نے ڈسکریپشن میں دے دی ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لاغن کرنی ہے ٹھیک ہے لاغن آپ کیسے کریں گے یہاں پہ دیکھیں بالکل یہاں پہ دیکھیں یہ ہے لاغن اگر آپ لاغن اگر سب سے پہلے آپ کو اپنا آکاؤنٹ جو ہے ریجسٹر کرنی پڑے گی یہاں سے آپ جو ہے اپنا آکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے لاغن کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا آپ ریجسٹر ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹر لاغن کریں اگر آپ ریجسٹر نہیں ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ریجسٹر کرنا پڑے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم ریجسٹر کرتے ہیں کیسے ہم آکاؤنٹ کو ریجسٹر کریں جیسے ہی آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ سے یہاں پہ مانگے گا سب سے پہلے ایمیل ایڈریس اور اس کے پاس پاس ورڈ دو بار آپ کو پاس ورڈ سیم پاس ورڈ لگانا ہے ایک پاس ورڈ جو آپ لگا گیا گیا دوسرا پاس ورڈ وہ جو آپ کنفرم پاس ورڈ لگائیں گے چلیے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ابھی میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہا ہوں تو جہاں پہ ایمیل ایڈریس مجھے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ لی جی میں نے ایمیل ایڈریس ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے مجھے جو ہے پاس ورڈ ایڈ کرنی ہے پاس ورڈ آپ کی کم از کم ایٹ حفظوں پہ ہونا ضروری ہے یعنی ایٹ لیٹر پہ آپ کا پاس ورڈ ہونا ضروری ہے اس کا آپ کو بہت سارا چال رکھنا ہے پھر آپ کیا کریں گے ریجسٹر کریں گے یہاں پہ لکھو ہے پاس ورڈ مسمیچ پھر آپ یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کر دیں گے جیسی آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے یہاں پہ میسیج آیا ہے ایرر کا سوری یہاں پہ ایرر کیس چیز کہا ہے یہ چیز کہا ہے کہ ایمیل جو ہے میرا already exist ہے یعنی میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا ہوا ہے کرائے کہ پلیز ایڈ نیو ایمیل فائر سائنگ اپ آپ کو نیو ایمیل جو ہے سائنگ اپ کرنے کے لئے اٹھ کرنا پڑ گا یہ سو جو سارا طرقے کر رہے آپ کو سیکھ کریں تو چلی میں ابھی لاؤگ ان کرتا ہوں لاؤگ ان کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو کیسے آپ لاؤگ ان کر کے آپ جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ان جاب کے لئے تو میں نے لاؤگ ان پہ کلک کیا ہے اب یہاں پہ مجھے اپنا جو ہے ایمیل آئی ڈی لگانی ہے جو مجھے لگانی تھی اب یہاں پہ مجھے جو ہے وہ پاسورڈ لگا دینی ہے اور اس کے بعد ایم ناٹ روبورٹو یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ لاؤگ ان کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جاب سے تو پھر اوپر لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ریزلٹ آپ جو بھی ٹیسٹ دے گے یہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اور جو آپ نے جاب سے سیو کیا ہے تو وہ آپ یہاں سے جاب سے دیکھ سکتے ہیں اور جس جاب کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پروفائل آپ بلر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور پروفائل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جویں لاؤگ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے چلیے چلتے ہیں جابز کے لئے ہم جابز کے لئے اپلائی کر رہے ہیں پھر یہاں پہ میں کلک کروں گا جابز پہ اب جیسے ہی میں نے دیکھے جابز پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جابس اوپن ہوکے آئیں گے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائے ناؤ یہ سارے کے سارے جو ہیں جابس یہاں پہ اوپن ہوکے ہیں اور فرنڈ سائیڈ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹائپ کانٹیکٹ فول ٹائم یا پار ٹائم جو بھی ہیں وارٹیور وہ آپ کو کرنی ہے تو یہاں پہ میں کر رہا ہوں ابھی اپلائے ناؤ پہ کلک یہاں پہ تک یہ میسج آئے کہ جب آپ پاسٹ کے لئے اپلائے کریں تو پھر آپ کو جو ہے آن لائن ایچی پیل بینک میں جو ہے فی آپ کو پی کرنی ہے اور پھر وہ جو چالان ہے اس کی آپ کو پکچر نکالنی ہے یا تو پھر اسکرین شارٹ جو ہے وہ آپ اسی سیمی ویب سائٹ میں جو ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی میں کینسل کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ جو آبس ڈسکریپشن جہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا کا سارا جو آلریڈی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں اور یہ سب کچھ سیمی لکھا ہوا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپلائے فار ڈس جاپ کے لئے ٹھیک ہے ساری یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اٹیج پیڈ چالان یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو چالان پیڈ کرنی ہے پھر آپ اس جاپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اٹیج پیڈ چالان اب آپ کیسے چالان پیڈ کر سکتے ہیں کیسے آپ ڈپوزٹ سل پیڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں اس کے لئے میں ایک علاہ در ویڈیو بنائی ہے جو کہ میں لنک جو ہوا ڈسکریپشن میں بھی دے دی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے سندھ ایک ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لئے جو ہے ویڈیو بنائی تھی وہ سامی ویڈیو ہے کوئی بھی ڈفیکلٹی نہیں ہے جو ڈپوزٹ سلپ ہوتے ہیں وہ سامی ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی نیو بات نہیں ہے کوئی بھی نیو چیز نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پریشانی سے فیس کرنا نہیں پڑے گا آپ خود ہی وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ سابمیٹ ابھی میں یہ سابمیٹ نہیں کر سکتا ہوں ابھی کیوں نہیں کر سکتا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں نے چالان ابھی تک پی نہیں کیا ہے آپ جیسے ہی چالان پی کر کے آئیں گے تو پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے چوز فائل اس چوز فائل پہ آپ کلک کر کے آپ اپنا چالان اپلوڈ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے سمیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ساہین